نفاظت کرنی چاہیے یا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے اس کے لیے زہر قاتل ہے یا نہیں اگر زہر جائے گا اس میں تو وہ اس کی موت بن جائے گا تو جس طرح جسم کے لیے زہر قاتل ہے مارنے والا ہے اسی طرح انسان کو بتایا گیا کہ گناہ روح کیلئے قاتل ہے نافرمانی گناہ برائی یہ کس کے لیے قاتل ہے روح کے لیے تو ہمیں اپنی روح کو میلہ نہیں ہونے دینا ہمیں اپنی روح کو خراب نہیں ہونے دینا یہ رب کی طرف سے آئی ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اس نے نہیں مرنا جسم نے مر جانا ہے تو جسم کی لذتوں کی خاطر اس کو نہ خراب کرو اللہ کی طرف سے انتظام آ گیا اسلام کے فوراں بات نہیں رکھا پہلے اسلام کا اعلان ہوا دس سال گزرے ہجرت کے بعد آزادی فتوحات کے بعد یہ کہتے ہیں انکان تھا گنجائش تھی کہ لوگ کہیں تائیشات میں نہ پڑ جاتے روزہ فرض کر دیا کہ انسان میں روحانیت آ جائے یہ روزہ اس کو گناہوں سے سرکشی سے اور اس باتوں سے دور رکھے گا جو انسان کی روح کو خراب کرتی ہے یہ ہو گیا جناب آپ کا فلسفہ تجربے نے کیا بتایا مشاہدہ کہ اس ماہ میں جو پورا ایک مہینہ لگ کر وہ نہیں کہ ذرو روزہ رکھا ہوا باقی کچھ نہیں جو اس پورے مہینے میں محنت کر لے صحیح طرح پورے اگلے گیارہ مہینے اس کا اثر رہے گا یہ تجربہ ہے لیکن لگا ہے پورا مہینہ جس طرح لگانا چاہیے اب جو کوئی اس ماہ میں تھوڑا سا تکلف یہ نا کر کے نیکی کر لی اب اس کے لیے باقی گیارہ مہینے میں اس کو کرنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا ایک مہینے میں پریکٹس ہو گئی اب آسانی تو اس ایک مہینے نے آ کر ہمارے لیے اگلے گیارہ مہینے مہربانی بنا دیئے ہم ان میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اگر نہیں رکھتے تو یہ ہماری کمزوری ہے اس روزے کی کوئی کمزوری اچھا اب تھوڑی سی باتیں دین کے حوالے سے بھی میں اس کے بعد آپ کے سامنے احادیث اور وہ سب پڑھوں گا لیکن میں نے کچھ باتیں دین اور روحانیت کے حوالے سے بھی سمجھانی ہے مجھے بتاؤ شیطان ایک بار گناہ کرواتا ہے یا بار بار آواز شیطان کتنی بار گناہ کرواتا ہے دوسری بار تو آپ کو جو مزہ آیا اس کی وجہ سے آپ کرتے ہیں سمجھا رہا ہوں ایک بار اس نے کروا دیا اب آپ کے نفس نے جو اس کا مزہ لیا یا اس میں کوئی لذت پائی یا اس کو اچھا لگا تو دوسری بار تو وہ نفس کی ترغیب ہے موت میں نے گہری بات کی اگر تھوڑی سی اس کو پکڑ لے آپ تو آپ کے قابو آ جائے گی گناہ کیا تھا شرمندہ ہونا چاہیئے تھا اس سے بچنا چاہیئے تھا دوبارہ کیوں کیا ہے کوئی نا کوئی بات اس میں ایسی یاد آئی نا آپ کو کہ یا بڑا مزہ آیا تھا اچھا لگا تھا کوئی لست کوئی بات اندر اس شوق نے اس رغبت نے اس خواہش نے دوبارہ ادھر بیجا ہے نا پوچھ رہا ہوں سمجھ آئی تو یہ مسلسل گناہ جو ہوتا ہے یہ نفس کی ترغیب پر ہوتا ہے نفس کو لذت پہنچانے والوں وہ لذت چند سیکنڈ کی یا دو چار منٹ کی ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے گناہ باقی رہ جاتا ہے گناہ باقی رہ جاتا ہے گناہ باقی وہ ملذت ختم گناہ باقی نیکی میں کیا ہے تکلیف دو منٹ کی وہ ختم سواب باقی تھوڑی زی تکلیف کرنی پڑتی ہے نیکی کے لیے مشقت جو بھی تکلیف اٹھائی وہ دو منٹ میں ختم ہو گئی نیکی بھی باقی سواب بھی باقی کس کو اختیار کرنا چاہیے تو یہ نفس کو سمجھاؤ اس نفس کو گناہ کی لذت سے بچاؤ یہ گناہ کی لذت جب اس میں بھر جاتی ہے پھر یہ طریقے خود نکالتا ہے چل یوں کرتے ہیں چل یوں کرتے ہیں پھر آپ اس کے بیچے لگنے شروع ہو جاتے ہو تو اس کو خود پر حاوی نہ ہونے اچھا جی گناہ کے کہتے ہیں دو محرک ہیں محرک یعنی عرکت کروانے والے تحریک دینے والے گناہ پر آپ کو لگانے والے دو ہیں ایک شیطان ہے اور ایک نفس شیطان پکڑا گیا رمضان میں شیطان اب کون گناہ کروارا ہے اسی نفس کو جس کو عادت پڑ گئی ہے تو یہ تو آسانی ہو گئی کہ ایک پکڑا گیا اب ایک پر قابو آپ کو کرنا آ سکتا ہے آتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو قابو کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے مگر کب جب چاہیں گے تو آسانی کر دی کہ دیکھو اصل محرک شیطان ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے اپنے آپ کو تم سیدھا کر لو محنت کر لو اور یہ انسان کے بس میں ہے مشکلے نہیں مقصد و غیت تقویٰ ہے کیا ہے اس پورے مہینے میں تبدیلی محسوس ہونی چاہیے نہ ڈرامے بند ہیں نہ فلمیں بند ہیں نہ جھوٹ بند ہیں نہ غیبت بند ہیں نہ منافع خوری نہ ناجائز زخیرہ اندوزی یہ سب کو جاری ہے تو صرف موں کوئی کھانے پینے سے روکا ہوا ہے نہ ہو نہیں سمجھ آ رہی کھانا حلال سامنے رکھا ہے تیب صاف سترا تھنڈا پانی مگر اس ماہ میں کچھ وقت ہم اس کو نہ کھاتے نہ پیتے ہیں جس وقت روزے میں ہوتے ہیں تو یہ تو ہمیں سبق مل گیا اور جب روزے کی وجہ سے پاکیزہ حلال پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو باقی دنوں میں نا پسندیدہ اور حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے کتنا بڑا پیغام ہے یہ مکمل تربیت آسانی اس مہینے میں کر دی جاتی ہے اگر کوئی سیکھ لے میرے دوستوں اور بزرگوں میں نے پہلے کہا نا ہم اس کے لائق یہ مہربانی ہو گئی ہے مہربانی سے جو چاہے فائدہ اٹھا لے میں پہر بار آپ کو بتاتا ہوں بچے کے ہاتھ کو چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ کو آپ پکڑ لیتے ہیں اس کے ہاتھ میں قلم پکڑاتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے لکھتے اور تعریف کر رہے ہیں دیکھو بچے نے کتنا اچھا لکھا ہے وہ بچے نے لکھا تھا پوچھ رہا ہوں تعریف کر رہے ہیں دیکھو کتنا اچھا لکھا ہے اس کو لکھنا آتا ہے کتنا اچھا لکھا ہے حالانکہ لکھا لکھا آپ نے مگر اس کی تعریف بلا تشبیح بات سمجھنے کے لیے اور رب کی عطا ہے روزہ رکھ رہے ہیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے رب کی عطا ہے زکاة دے رہے ہیں رب کی عطا ہے حج کر رہے ہیں وہ اگر طاقت نہ دے ہم کر سکتے ہیں اور فرشتوں سے تعریف فرماتا دیکھو میرے بندے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں فرشتوں سے تعریف فرماتا ہے فرشتے جاتے ہیں نا صبح شام اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے قیفہ تارک تمہیں عبادی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے جب ہم آئے تو نماز پڑھ رہے تھے تعریف کیونکہ فجر اور اثر میں آتے جاتے ہیں وہ تو پتا کیا چلا یہ کام نہ کی عطا سے کر رہے ہیں مگر اس کے بوجود تعریف اللہ ہماری کروارا ہے تو ہم تو شکر کریں کہ اس نے ہم پر مہربانی کر دیے اچھا اب ایک بات اور سچی سچی بتانا جمعہ کا دن ہے رمضان کا مہینہ مسجد میں بیٹھے ہو بہت سوچ کے بتانا کروی دوا پینے سے گھبراتے ہو پوچھ رہا ہوں اچھی نہیں نا لگتی مگر پیتے ہو یا نہیں اچھی نہیں لگتی ڈاکٹر نے کہا پینی پڑے گی گھبراتے ہو مگر پیتے پیتے کیوں بیماری نہ رہے صحت ہو جائے تو جب ڈاکٹر کے کہنے پہ حکیم کے کہنے پہ طبیب کے کہنے پہ کڑوی دوا پھی لاتے ہو تو پھر شریعت کے حکم ماننے میں کیوں گھبراتے ہو وہاں تو صرف وقتی فائدہ جس رب نے بنایا ہے وہ فرمارا اس میں تمہارے لیے خیری خیر ہے وہ تو خود فرمارا ہے خیری خیر ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیوں اس میں سختی محسوس کرتے ہیں ہمیں اس میں لذت آنی چاہیے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے سخت گرمی کے روزے پسند اے اللہ والا تمہاری تو سوچی ہے جی یہاں تو سردیوں کے روزوں میں لوگ گبر آجائیں وہاں سخت گرمی کے تاکہ پیاس اور بوک کی تکلیف میں اللہ زیادہ یاد آئے سوچنے کی اللہ ہمیں بتایا گیا کہ دلچسپی لے انسان تو کام آسان ہو جاتا ہے دلچسپی لے تو کام آسان ہو جاتا ہے دشوار کام بھی ہو لیکن انسان کو دلچسپی ہو تو آسان لگتا ہے محنت کر کے خوشی ہوتی ہے تو جس طرح آپ کے لیے دلچسپی میں آسانی اللہ تعالی نے اس روزے میں اس رمضان میں کیا کیا اجتماعیت رکھ دی یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے کوئی سب کے لیے ایک ہی وقت اجتماعیت رکھ دی اور اس پر انام رکھ دیا لوگوں کو مل کر کرنے میں لط بھی آتا ہے اور ان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے جی ایک بات اور کرنی ہے یہ گرفتاران معاصی جو اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں ان کی جو پرانی عادتیں گیارہ مہینے کی وہ ان کو نظر آجاتی ہے اس مہینے میں اس مہینے میں ان کو نظر آجاتی ہے میدہ خالی ہے نا اور میدہ خالی ہو تو انسان کو بہت کچھ کہتے ہیں نا تارے نظر آتے ہیں کیا کہتے ہیں چوئے دور لگا رہے ہیں اور کیا ہورا بہت کچھ نظر آتا نا میدہ خالی ہے تو یہ میدہ خالی کر کے جب اتنا کچھ دیکھ رہے ہو تو گناہوں سے خالی ہو جاؤ گے تو کتنا نظر آئے گا کوئی تھوڑی سی جلکیاں آئیں میں نے کہا نا ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ بات کروں میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارے لیے تو آسانی ہی آسانی کی گئی ہے آسانی ہی آسانی کی گئی ہے میں حیران ہوں کتنی امپر میر مانیاں ہیں یہود میں برہمن ہندووں میں چینیوں میں دوسری قوموں میں سخت روزے چنانچہ یہودیوں کے ہاں چوبیس گھنٹے کا روزہ چائنیز کے ہاں ہفتے بھر کا روزہ راہب کئی کئی دن ان کو بھوکا رہنا پڑتا تھا مسلمانوں کو آسان روزہ سہری بھی کرو افتاری بھی کرو کیا کرو سہری کوئی لفظ نہیں ہے سہری کہو گے تو مانے جادو ہو جائیں گے سہر جادو کو کہتے ہیں سہر سفیدی صبح کو کہتے ہیں سہری بھی کرو اور افتاری بھی کرو اب سنو یعنی کھاؤ سہری اور افتاری کا کیا مطلب ہے کھاؤ پیو نہیں صرف اتنا ہی نہیں ہے سہری کھانے پر بھی سوا افتاری کرنے پر بھی سوا پیٹ بھی بھرو خوش بھی ہو جاؤ اپنی تن پروری بھی کرو اور سواب بھی لے لو نہیں نہیں میں حدیثیں پڑھ کے احران جو سہری کرتے ہیں بھلے ایک گونٹ پانی پیا ہے ایک جور کھائی ہے توڑا سا لیا ہے اللہ اور فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اتنا ہی نہ ہم اتنی میربانی اور پھر ہم سستی کریں تو پھر ہم نالائق ہے یا نہیں میربانی ہی میربانی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے رمضان دیا مولا کریم اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما مقصد کیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے تقوی کیا ہے شکر تقوی پریزگاری رب کی بڑائی مان لیں آسائشوں کے بغیر جینا سیکھ لو اب میں آیا ہوں اس کڑوی باتوں پر آسائشوں کے بغیر آسائش کس کو کہتے ہیں سمجھ آگئی ہے آپ کی آسان چیزیں جن سے آپ زندگی کو آسان بناتے ہیں لگجریز یہ جو آپ ترہ ترہ کے موڈلز اور سہولتیں وہی بات آگئی نا ان کے بغیر جینا سیکھ لو یہ رمضان کا مقصد ہے حضرت علی فرماتے ہیں انسان کے پاس پیسہ زیادہ آجائے مٹی پہ لگاتا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے ایک ہزار گس کا پلات ہے تو اس پر اتنے یا اتنا جناب فلانی چیز یوں لگنی چاہیے فلانی چیز یوں لگنی چاہیے وہ کہاں رہ جائے گی یہی رہ جائے گا مٹی پہ ہی لگا رہا ہے نا پیسہ زیادہ ہے کہاں لگا رہا ہے مٹی پہ لگا رہا ہے یہ انسان اچھا کھاؤ اچھا پہنو منع نہیں ہے مگر رب کا شکر کرو دوسروں کو دیکھو او سکے تو کسی کے کام آؤ کسی کے لیے مشکل نہ بنو آسائشوں کے بغیر جینا سیکھ لیا تو رمضان سمجھ لیا اگر رمضان میں بھی اور حج میں بھی ان دونوں میں آپ نے آسائشوں کے بغیر جینا نہیں سیکھا تو پھر آپ نے کچھ سیکھا اب مجھے یہ بتائیں افطار ایک کھجور سے ہو جائے دو کھجور تین کھجور پانی مل گیا افطاری ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس کے بعد گھنٹے دو گھنٹے تک کچھ نہ ملے گزارا ہوتا ہے نہیں ہوتا اونچی نہیں جی پکوڑے چاہیے فروٹ چاٹ فروٹ سیلڈ سموسے فلانی چیز فلانی چیز فلانی چیز مانا نہیں ہے آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہو ایک دم تھوستے ہو سب کچھ آپ کے لئے ہے مگر رمضان سکھا رہا ہے آسائشوں کے بغیر بھی زندگی آسان ہو سکتی ہے چنے کھالے آپ بنے ہوئے چنے ایک پاؤ کھالی ہے کسی نے اس کو پھر بھوک لگے گی اس کے سامنے قورما رکھ دو یہ مغلی قورما ہے اس کے سامنے بہترین تیتر بھون کے رکھ دو گئے اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اس وقت جی نہیں کر رہا تو چنے نے بھی پیٹ بھرا یا نہیں بھرا اونچی نہیں جی یہ ہم جتنے تکلفات کر رہے ہیں زندگی مشکل بنا رہے ہیں سیکھ لو میں منع نہیں کر رہا کہ اچھے برطنوں استعمال نہ کرو میں منع نہیں کر رہا اچھے کھانے اور شکر تو سیکھ لو وہ بھی نہیں سیکھتے ہم جس طرح کھانا پھینکتے ہیں ضائع کرتے ہیں ڈرنا چاہیے دعوتوں میں کیا ہوتا ہے کس طرح آپ پھینکتے ہیں ذرا سوچیں اور ڈریں کیونکہ یہ رزق روٹ جائے یہ دوبارہ آتا نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں روزے رکھنا یہ تھوڑا سا مشکلت ہے میرے آقا کریم کی شان الگ حضور وصلی روزے بھی رکھتے تھے رمضان کے روزے فرض ہیں آپ جو ویسے رکھنا چاہیں وہ نفل ہیں جو آپ نے مان لی ہے وہ واجب میرے نبی پاک وصلی روزے رکھتے تھے اکیس اکیس دن چالیس چالیس دن کے روزے بغیر سہری بغیر افتاری وصلی روزے یوم سوم ویسال صحابہ نے دیکھا نا کہ حضور وصلی روزے رکھ رہے ہیں انہوں نے رکھنے شروع کر دیئے ایک دن سارے گزار گئے دوسرے دن ذرا فرق پڑھنا شروع ہو گیا چوبیس گھنٹے کے بعد نہ پانی پیا نہ کھایا عادت نہیں ہے فرق پڑھنا شروع ہو گیا ذرا آواز خوشک ہو گئی رنگ ذرا تھوڑے سے پھیکے پڑھنے لگے کچھ ذرا کمزور تھے وہ ذرا ڈھلنے تیسرے دن تو آل برا جو بیٹھا اٹھانا جائے جو کھڑا اس سے چلانا جائے بولانا جائے حضور نے فرمایا کیا ہو گیا کہ حضور آپ وصلی روزے رکھ رہے ہیں آپ کی اتباع پہروی کرنا ہم پر لازم تو آپ کو دیکھ کر ہم بھی رکھ رہے ہیں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا دیکھو میں نے اکیس دن کی نیت کی ہے جنہوں نے نہیں رکھے ان کو بھی بتا دو سب کے سب سب نے رکھنے ہاں سب کو خبر کر دو نہ ساری نہ افتاری نہیں فرمایا لا تو واصلو تم وصلی روزے نہ رکھو تم وصلی روزے اونچی اب سنیں اگلا لفظ میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا لستو مثلکم میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تمہاری طرح نہیں ہوں ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی فرما ایوکم مسلی کون ہے تم میں میرے جیسا کون ہے تم میں میرے جیسا میرے جیسا صحابہ موجود حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اشرا مبشرا بدر والے احد والے صحابہ موجود جن کی شان میں قرآن فرماتا ہے یہ سچے مومن اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی وہ آگے کہتے حضور آپ بھی بشر ہم بھی بشر آپ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے آپ بھی پیتے ہم بھی پیتے آپ بھی سوتے ہم بھی سوتے ہیں آپ بھی بھول جاتے ہم بھی بھول جاتے آپ کی بیوی ہماری بیوی آپ کے بچے ہمارے بچے یہ اتنی لمبی گردان نہ کرتے قرآن کی آیت ہی پڑتے قل انما آنا بشروں مثلوں مگر کوئی صحابی بولا پوچھ رہا ہوں وہ صدیق اکبر جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر وہ فاروق کے آزم حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا میں آخری نبی وہ عثمان جن سے فرشتے بھی حیاء کریں وہ علی جو مولا کائنات اتنے بڑے بڑے صحابہ بولے کوئی صحابی بولا چودویں صدی میں وہابی بول اٹھا ہمارے جیسے صحابی نہیں بولے وہ بھی جانتے تھے آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں ہمیں تو سامنے کا پورا نظر نہیں آتا یہ ان آنکھوں سے یہاں بیٹھے خدا کو دیکھتا ہے ان کو پتا تھا ہاتھ ہمارے پاس بھی ہیں ان کے پاس بھی ہیں ہم پورا مکہ دکھائیں کوئی پتہ ہلتا نہیں یہ انگلی کا ایک اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ان کو پتا تھا پتا چلا حضور جیسا حضور جیسا سب سے آلا آلا میرے دوستو اور بزرگو ہمیں روزے سے تقویت پکڑنی ہے اس روزے سے ہم کو تقوی حاصل کرنا ہے نکی حاصل کرنی ہے پریزگاری روحانیت حاصل کرنی ہے دعا کرنے کو کہوں آپ ہر وقت کر لیں صبح بھی دوپیر بھی شام بھی رات بھی آدھی رات بھی اٹھ کے ہر وقت ممکن اختیاریش ہے مگر صبر کی مشق اختیاری یہ اختیاریش ہے مسیبت ہر وقت تو نہیں جس وقت آئے اس وقت ہی کرنا ہوتا ہے تو مادی جرائم اور روحانی لغزشوں کا علاج ہم انسان ہیں مادیت بھی ہے ہمارے اندر ہم نے روحانیت حاصل کرنی ہے اس کی بجائے چلے گئے شیطانیت کی طرف تو روحانی لغزشوں کا علاج اور مادی جرائم کا علاج کیسے روزہ رکھ لو کیا کرو میرے آقا فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے جب تک اس میں سراخ نہ کیا جائے کیا مطلب یہ روزہ تمہارے اور شیطان کے تمہارے اور برائیوں کے درمیان ڈال بن جاتا ہے خود گناہ کرو گے تو اس میں سراخ ہو جائے گا ورنہ یہ تمہیں بچائے گا یہ تمہیں رمضان بھی شفاعت کرے گا قرآن بھی شفاعت کرے گا رمضان اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہے گا یا اللہ میں تیرے اس بندے کے پاس گیا اس نے میری قدر کی میری عزت تو یہ رمضان آیا ہوا ہے قدر کر لو قدر یہ میں نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں آئیے اب احادیث سناتا ہوں فلسفہ سمجھ میں آ گیا کوئی روزہ مشکل چیز گرمی لگ رہی ہے پیاس ہے نہ ملے پانی تو بھی تو پیاس رہنا پڑتا گورمنٹ بطی بند کر دے رہتے ہو یا نہیں بخاری شریف میں حدیث موجود حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 فرمایا رمضان میں آسمانوں کے جنت کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے اور شیاطین بند کر دیے جاتے دروازے کھول دیے جس کا جی چاہے آئے جس کا جی چاہے آئے کس کے لئے کھلے تو ایمان والے دروازہ کھلا ہوا ہے داخل ہونے کا بہت سنہ حرام موقع داخل ہو جاؤ اگر نہیں ہوگے تو پھر یہ نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی بے حقی شریف میں حدیث موجود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی جب رمضان کا مہینہ آتا حضور قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے تاکہ یہ بھی آسانی سے روزے رکھے وہ جرائم کے قیدی ہم گناہ کے قیدی کوشش کرو ہمیں بھی رہائی مل جائے میرے دوستوں اور بزرگ حضور قیدیوں کو رہا فرماتے تھے آپ کی سخاوت یہ بخاری میں بھی دیگر روایات میں موجود سارا سال کتنے آپ سخی تھے کہ لقب تھا آپ کا اجود الناس انسانوں میں سب سے زیادہ سخی میرے نبی جیسا کوئی سخی نہیں انسانوں میں سب سے زیادہ سخی لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی اتنی مربانی کبھی کسی کو نہ تو نہیں تو آپ نے کہا ہی نہیں لیکن رمضان میں اتنی تیز سخاوت کہتے ہیں ہوا اتنی تیز نہیں جتنی نبی کی سخاوت تیز اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں وَا نبی نبی رمضان تین دیکھا لبوں پر نبی ایک ایک خرش کروگے آزار گناہ سواب ملے گا کتنا یہ تو بیان ہوگا ہے اللہ جتنا چاہے کوئی روگ لے گا تو یہ مہینہ زیادہ نیکیاں کرنے کہا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ ننگوں کو